اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے شرجیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ فیکٹس دوستو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بہت سے کام کرتے ہیں اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لئے ہمیں ورکر ظاہر کرنے پڑتے ہیں ہم اپنے اید گرد بھی ڈیفرنٹ پروفیشنز کے ورکر دیکھتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے تیز اور قابل ورکرز دکھانے جا رہا ہوں جو شاید یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھے ہوں ان ورکرز کا کام کرنے کا طریقہ کافی الگ اور نیکس لیول ہوتا ہے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ لسٹ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو کے انڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا جن دوستوں نے ابھی تک امیزنگ فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی نیچے دیا گیا لال بٹن پریس کریں اور ساتھ ہی فیچر اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا نمبر فیفٹین دوستو پیزا تو آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور کھایا ہوگا اور اس کو بنتے ہوئے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیف کتنی تیزی سے پیزے کو تیار کر رہا ہے اگر آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے اور آپ جلدی سر ہونے والا پیزا کھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے فٹ رہے گا نمبر فورٹین شوارما تقریبا ہر شخص کو پسند ہوتا ہے آپ نے ارڈنری طریقے سے شوارما بنانے والے تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں جو شخص آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی شوارما بنانے کی سکلز واقعی میں نیکس لیول ہیں مجھے تو یہ شوارما مارشل آرٹس کا ماسٹر لگتا ہے آپ لوگ کو یہ کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تھرٹین اب باری آتی ہے مسالہ دوسا ایکسپرٹ کی مسالہ دوسا انڈیا میں کھائے جانے والا ایک فیمس فوڈ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انکل بڑی تیزی اور مہارت سے دوسا بنا کے اسے اپنے فیلو ورکر کو کیچ کرا رہے ہیں آئی تنک یہ انکل دوسا بنانے سے پہلے سپورٹس کھیلنے کے کافی شوکین تھے نمبر ٹویل اس ویڈیو کو دیکھنے پہ پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخری شخص کر کیا رہا ہے بس یہی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شخص کافی تیزی سے پیجز پلٹ رہا ہے لیکن اس ویڈیو کو سلو موشن میں دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک آفیس ورکر پیجز پہ تیزی سے سٹیمس لگانے کے ساتھ ساتھ سائن بھی کرتا چلا جا رہا ہے اس کی یہ سکل واقعی میں کافی امیزنگ ہے پیش خدمت ہے ایک اور آفیس ورکر یہ بھی سٹیمس لگانے میں ماہر ہے اس کی سٹیمس لگانے کی سپیڈ دیکھ کر آپ کا سر بھی ضرور چکرا گیا ہوگا اگر تمام آفیس ورکرز اسی سپیڈ سے کام کرنے لگ جائیں تو میرے خیال سے پینڈنگ کام کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی نمبر 11 دوستو اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایک اچھا ریسٹورنٹ چلانا ایکٹیو ویٹرز کے بغیر ممکن نہیں ویٹرز کی جوب کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کو صبح سے رات تک کھڑے ہو کے سینکڑوں لوگ کو کھانا سرف کرنا ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے کے بعد وہ رات تک تھک بھی جاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویٹر ریسٹورنٹ کلوز ہونے کے بعد کیسے تیزی سے چیئرز فلپ کرتا جا رہا ہے جیسے یہ ابھی ابھی جوب پہ آیا ہو اس جیسا ایکٹیو ویٹر شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہو اس نیکس ویڈیو میں ایک اور نیکس لیول ویٹر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کا ٹیبل کلوتھ بچانے کا سٹائل کافی یونیک ہے یہ ٹیبل پہ کلوتھ بچانے سے پہلے اس پہ پڑے ہیوی شیشے کو ایسے فلپ کرتا ہے جیسے کوئی کوائن ہو جتنی دیر میں شیشہ اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آتا ہے ویٹر کپڑا بچھا چکا ہوتا ہے اور یہی نئی شیشے پہ پڑی پلیٹس کو گھما کے ٹیبل پہ سٹ کر دیتا ہے اس کی سکل واقعی میں انکریڈیبل ہے نمبر ٹین دوستو سوڈا بوٹل اوپن کرنے کا طریقہ تو ہر کسی کو آتا ہے لیکن اس ویڈیو میں جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بوٹل اوپن کرنے کی سپیڈ امیزنگ ہے یہ شخص ڈیلی کی بنیاد پہ بوٹل اوپن کرنے کی وجہ سے اپنے کام میں اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بوٹل بینا دیکھے بھی کھول سکتا ہے نمبر نائن دوستو آپ نے فروٹس کی انلوڈنگ ہوتے تو کئی دفعہ دیکھا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں وارٹر میلنز کو ایسے انلوڈ کر رہا ہے جیسے وارٹر میلنز نہ ہو کوئی بال ہو آئی تینک یہ فروٹس بیچنے سے پہلے باسکٹ بال کھیلا کرتا تھا نمبر ایٹ دوستو گیس سیلنڈرز تو ہم سب نے دیکھے اور یوز کیے ہوتے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سیلنڈرز کتنے ہیوی ہوتے ہیں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کافی محنت اور طاقت کا کام ہے لیکن اس ویڈیو میں جو لوڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیلی فلیمیبل گیس سیلنڈرز کو ہوا میں ایسے پھینک رہا ہے جیسے کوئی پلاسٹک کی چیز ہو اور یہ ہیوی سیلنڈرز بھی ایکزیکٹ سیم سپارٹ پہ جا کے لینڈ ہوتے ہیں I think اس ورکر کو سیفٹی کلاسز پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اس نیکسٹ ویڈیو میں بھی سیم ایسا ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ ورکرز سیلنڈرز کو ایسے پھینک کے ان کی سیٹنگ کر رہے ہیں جیسے ان کو اپنی لائف کی پرواہ نہیں یہ ورکرز اس رسکی کام میں یا تو پرو ہیں یا پھر انتہائی سٹوپیڈ آپ سب دوست کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون دوستو روڈ بنتے ہوئے تو ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا روڈ بنانے کے لئے ہیوی مشینری اور کافی سارے ورکرز درکار ہوتے ہیں مشینری کے کام روڈ کو پلین کرنا ہوتا ہے جبکہ ورکرز روڈ پہ لک پھیلاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ورکر اکیلا ہی روڈ پہ گرم تارکول بچھاتا چلا جا رہا ہے اس ورکر کی حمد کو داد دینی پڑے گی اس نے لکس سے بھرا کنٹینر بغیر کسی خوف کے پکڑا ہوا ہے حالانکہ اس میں آگ بھی لگی ہوئی ہے اس کی سپیڈ دیکھ کے تو یہی لگتا ہے یہ پورا موٹر وے ایزیلی بنا لے گا نمبر سیکس دوستو کمپیٹر تو آپ سب نے دیکھا اور یوز کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹر کوئی بھی کام ہو یا پرابلم چند سیکٹس میں سالف کر دیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ریال میں ہیومن کمپیٹر دیکھا ہے اگر نئی تو اس ویڈے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آفیس گرلز کتنی فاسٹ فیڈ سے کلکولیشن کر رہی ہیں ان کے ہاتھ کلکولیٹر پر ایسے تیزی سے چل رہے ہیں جیسے یہ انسان نہیں کوئی روبوٹس ہو ان لڑکیوں کی یہ سکل واقعی میں انبیلیویبل اور ایکسیلنٹ ہے نمبر فائیو دوستو ہم نے اکثر فیکٹریز میں بڑی مشینز اور روبوٹس کو آپریٹ ہوتے دیکھا ہے لیکن آج کی اس ویڈے میں جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی روبوٹ یا مشین سے کم نہیں اس کا ہینڈ ایک مشین کی طرح اپریٹ کر رہا ہے جو نٹ بولٹس کو باسکٹ میں ڈالتا چلا جا رہا ہے اس دوسرے ورکر کو تو اس کام کو کرنے کے لئے آئیز اوپن کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس کی سویڈ اتنی تیز ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھڑے فیلو ورکرز کی بھی ضرورت نہیں یہ ورکرز واقعی میں اس کام کے ایکسپرٹ ہیں نمبر فور دوستو سائیکل فیکٹری میں کام کرنے والی اس ورکر کا سائیکل ٹائر سپیک کرنے کا سٹائل سب سے ڈیفرنٹ ہے ایسا لگتا ہے جیسے پلاسٹک کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اس سے ٹائر پہ جا کر ریپ ہو جانا ہے اس کا ٹائلنٹ سچ میں انبلیویبل ہے نمبر تھری دوستو یہ فیمل ورکر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کام میں اتنی زیادہ ایکسپرٹ ہے کہ اسے اپنا کام کرنے کے دوران اسے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں یہ جسی سپیڈ سے مشین پہ ہنڈرڈ ساکس لگا رہی ہے اتنی دیر میں تو ہم اپنے پاؤں میں ایک پیر ساکس بھی نہ پہن پائیں نمبر ٹو دوستو کیچپ بوٹل اور پاؤچ میں ایکجیکٹ کوانٹیٹی میں صرف مشین ہی فیل کر سکتی ہے لیکن اس ویڈیو میں جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں اتنی مہارت کے ساتھ ایکجیکٹ کوانٹیٹی میں کیچپ فیل کرتا چلا جا رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ نہ ہو کوئی مشین ہو یہ اس کام میں واقعی پرو ہے نمبر وان دوستو اس ویڈیو میں جو شیف آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈو کے ساتھ کنگفو کر رہا ہو اس کا یہ ٹیلنٹ واقعی میں نیکس لیول ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیشہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ